اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل اسٹرولوجین نیم ارمان صدیقی یہ ویک جیمنیز والوں کے لیے کیسا رہے گا اٹھارہ اپریل سے لے کے چوبیس اپریل دو ہزار بائس تکی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹ او برٹ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ جیمنیز تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ کاف اور کاف سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی جیمنیز ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سانی سے پہن سکے ویڈیو کو شیئر لائک کم اور لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے جیمنیز والوں کے زائچے کے ٹولف ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مرکری ہے اور یہیں پر یورنس ہے اس ویگ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ تو ہوتی میں نظر آ رہی ہے ان کے ذائچے کے ٹولف ہاؤس میں سورج کا آنا کئی جیمنیز والوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوگا جو بائے بارت ویگ جیمنیز نہیں ہیں ان کے معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن میں زیادہ تک جیمنیز کو یہی کہوں گا کہ اس ویگ کے اندر اپنی اتیاط بھی بڑھتی ہے گا اس لیے کہ آپ کے حاکم ستارے کے ساتھ سٹن کی ایک بیڈ نظر بھی مکمل ہونی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی قانونی مسئلہ آ سکتا ہے یا اگر آپ لوگ ابراڈ میں ہیں یا اگر آپ لوگ ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے آپ کو سٹیپ اٹھانا ہوگا لیکن سورج کے ذائچے کے ٹولف ہاؤس میں آنے کی وجہ سے اب آپ دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سورج جو ہے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو ذائچے کے تینت ہاؤس کو اور ایٹھ اور فورٹ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھے گا جس کی وجہ سے براستی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا خاندانی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا گھریلو معاملات میں بہتری لے کے آئے گا لیکن یہاں پر سورج جو ہے وہ ذائچے کے بارویں ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے کئی جمنیز والوں کے لیے وقتی طور پر کچھ نہ کچھ معاملات میں رکاوٹ بھی آتی بھی نظر آئے گی میں یہاں پر جمنیز والوں کو ایک بات دوبارہ کونگا جب تک آپ کا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر آپ کا حاکم ستارہ نہیں آ جاتا اس وقت تک سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں کوئی بھی جذبات میں آکے فیصلہ مت کریں ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ جذبات میں فیصلہ لیا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ غلط ثابت ہو سکتا ہے اور کسی نہ کسی قانونی پھڑے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والا وقت پھر آپ کا مزید خراب ہو سکتا ہے لیکن ایک بات تو آپ کے لیے بہت زائچے کے تین تھ ہاؤس میں نیپچن ہے جوپٹر ہے اور وینس ہے اور یہی پر مارس ہے یہ فور سٹار آپ کے زائچے کے تین تھ ہاؤس میں ہیں تین تھ ہاؤس میں یہ فور سٹار ہونے کی وجہ سے جمنیز والوں کے لیے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں تو نظر آ رہی ہیں ہوتی بھی کئی جمنیز والوں کے لیے بہت زیادہ مصمت تبدیلیاں بات کہوں گا جو برس ویک جمنیز ہیں وہ سبس کلر کی کوئی بھی چیز کا صدقہ لازمی دیں اس لیے کہ آپ کے زائچے کے تین تھ ہاؤس کے انداری فور سٹار کا کھٹے ہونا آپ لوگوں کے لیے کئی لوگوں کے لیے وقتی طور پر کسی نہ کسی بات میں اُلجن کا شکار ہو سکتے ہیں امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیے ہوگی میری ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ